اسلام علیکم دوستو میں ہوں زیشان اور جیسا کہ پہلے بھی آپ لوگ جانتے ہیں میرے چینل کو کافی لوگ دیکھتے ہیں میری جو کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کی ہیلپ کروں لوگوں کو صحیح ڈائریکشن دوں لوگوں کو معلومات دوں کچھ سلسلے میں میں مختلف لوگوں سے انٹرویو لیتا ہوں بات چیت کرتا ہوں ان کا تجربہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کافی لوگ جو ہمارے پاس یورپ میں آئے ہیں اسپیشلی میری کمپنی میں ان سب کی میں ویڈیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں اسی سلسلے میں میری جو سٹرگل تھی وہ آج الحمدللہ ایک ایسے لیون پر پہنچ گئی کہ میں خوش قسمتی اپنی محسوس کر رہا ہوں کہ میرے لیے بہت بڑی شخصیت لیکن صرف میرے لیے نہیں بہت سارے لوگوں کے لیے بہت بڑی شخصیت بہت لوگوں کے لیے انہوں نے کام کیا اور کافی جو میرے ویورز ہیں وہ یہ چیز جاننا چاہتے تھے پوچھتے تھے میں نمبر شیئر کرتا تھا ان کو ڈیٹیل دیتا تھا خوش قسمتی سے الحمدللہ وہ آج میرے پاس ہیں میں ان کا مشکور بھی ہوں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا ملقات ہوئی چودری طباسم صاحب جو اجسے انٹرنیشنل سے ہیں جنہوں نے سینکڑوں لوگوں کو ملازمت دلوائی یہاں یورپ میں ان کے طرح میں بھی آیا میرے باقی جو دوست ہیں وہ بھی یہاں پہنچے اور سب سے جو بڑی بات ہے کہ وہ لیگل پروسیس سے گزار کے لاتے ہیں کوئی ان لیگل اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا جو پرسیجر ہے وہ ہی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ وہ آئے ہوئے تھے جورپ میں وزٹ کر رہے تھے مختلف کنٹریز میں بھون چکے ہیں ابھی بھی اور کچھ تھوڑا سا وقت ہمیں بھی دیا انہوں نے تو میں نے سوچا ان سے ریکویسٹ کی کہ چلیں میرے ویورز کو جو صحیح معلومات ہیں میرے موں سے تو الفاظ نکلتے رہتے ہیں لیکن آپ کو ان سے پوچھ کے بتائیں گے یا ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا طریقہ ہے ابھی اور کیا آج کل چال ہے آپ کی ملکات کراتے ہیں جو دری تباسم صاحب اج سا انٹرنیشنل سے اسلام علیکم تباسم صاحب جی بھالیکم صاحب دشان صاحب کیسے ہیں آپ کیسی طبیعت ہے الحمدللہ جی اللہ کا حسان ہے ٹھیک ٹاک ہے آپ کے سامنے ہیں اور آپ کے اس وقت آپ کے ساتھ موجود ہیں جو جزا کرنا ہے تو میں سب سے پہلے آپ کو مشہور ہوں آپ نے اتنی مسروفیت میں ہمیں ٹائم دیا اور میرے ویورز کے لئے اسپیشلی میرے لئے بہت خوش ہی کی بات ہے میں بہت خوش ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا میری ویلیو کے لئے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے میں سچی آپ بتا ہوں انہوں نے بلگاریا جانا بھی ہے پھر لیٹھانیا رومانیا کافی کنٹریز میں انہوں نے بھی ویزٹ کرنا ہے ان کے پاس بہت شار ٹائم ہیں فون کالز ہیں بہت کچھ ہے طباسم صاحب بہت شکریہ آپ کا زیادہ وقت میں نہیں ہوں گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے جو ویورز ہیں جو میرا مقصد ہے اس کے لئے یہ بہت اچھا موقع مجھے ملا کہ آپ سے میں ڈریکٹلی پوچھوں کہ بھئی کیا پرسیجر ہے کیا چال رہا ہے آج کال کام کی صورتحال سٹیپ وائز چلیں تو وہ زیادہ چلیں کام کی صورتحال آج کال کیسی چال رہیں جس طرح آپ نے میرا شکریہ ادا کیا ہے عزیشان صاحب مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ یوٹیوب پر کام کر رہے ہیں لوگوں کی بہترہ آئی کے لیے میں نے بہت زیادہ آپ کی ویڈیوز نہیں دیکھی ایک یا دو شاید آپ نے مجھے جو سینڈ کی تھی تو وہ میں نے دیکھی ہیں میں نے کچھ لوگوں سے سنا اور مجھے بہت دیر پر پتا چلا کہ آپ اس پر کام کر رہے ہیں جو ویڈیوز میں نے دیکھی آپ کی اس سے مجھے میرے اندر یہ بات آئی کہ آپ ایک اچھی اگائی کے لیے کام کر رہے ہیں کیونکہ یہ جو ریکروٹنگ کا فیلڈ ہے اس میں بہتر رہنمائی نہیں ملتی زیادہ تر لوگ فیک لوگ ہاتھیں چاڑ جاتے ہیں اس سلسلے میں سب سے پہلے میں جو آپ کے ناظرین ہیں ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جب بھی انہوں نے کسی بھی ملک کا کام کروانے کا ارادہ کیا ہے یا کرنا ہے یا سٹیپ لیا ہے لینا ہے تو سب سے پہلے وہ دیکھیں کہ یہ بندہ یا یہ کمپنی گورنمنٹ سے منظور شدہ ہے یا نہیں اہم بات کیوں سٹیپ ہے کیونکہ آپ کے علم نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ اللیگل طور پر مائیگریشن کرتے ہیں یورپ میں آتے ہیں یورپ میں آنے کا خواب تو ہر کسی کا ہے لیکن وہ جو صحیح روٹ ہے اس کو نہیں اپناتے جس کی وجہ سے ناکامیاں اور مشکلات ان کے راستے ہیں جبکہ اگر ہم لیکن راستہ اختیار کریں گے تو اس سلسلے میں پہلے یہ ہوگا کہ آپ کو اپنے ملک میں رہ کر تھوڑا انتظار تو کرنا پڑ سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کی کسی جان کو خطر ہے آپ کے مال کو خطر ہے یعنی آپ کا اپنے ہوم میں اپنی کنٹی میں رہ کے آپ اپنے کام کا جب آغاز کرتے ہیں لیگلی تو اس میں ہو سکتا ہے دو چار پانچ مہینے لگ جائیں فوری طور پر تو آپ وہاں سے فلائی نہیں کر سکتے بلکل یہ بات ہے لیکن جو کام ہوگا وہ پائیدار ہوگا وہ صحیح ہوگا اور اس میں جو آپ کے اندر پروفیشنل جو آپ کی تربیت ہے جو پروفیشنل آپ کا فیل ہے اسی میں ہی آپ کو کام ملنے کے 100% چانسز ہوتے ہیں اور جب آپ جانتے ہیں جب یورپ میں آتے ہیں نا لوگ آپ ہمارے ورکر آتے ہیں تو یہاں پہ اگر تو ہنر مند آئے گا تو اس کی ویلیو ہے اگر وہ زبان وقتی تو آپ پہ نہیں جانتا یہاں پہ لیکن اس کے پاس ہنر ہے بلکل تو یہاں پہ وہ بہت ہی جلدہ ایلی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اگاہی دے رہے ہیں اس سلسلے میں کہ لیگل کام پہ جائیں لیگل طریقے سے آئیں تو میں آپ کو مشابہ دیتا ہوں اچھا ایک سٹک تیک ہے اب آتے ہیں ہمارے کام کی طرف کہ ہم سے جو سینکروں لوگ آ چکے ہیں الحمدللہ اور آ رہے ہیں اس کی اب صورتحال کیا ہے بلکل اس میں میں آپ کو کہنا چاہوں گا جس وقت آپ لوگوں نے آغاز کیا تھا تو آپ کے سامنے کوئی اگزامپل نہیں تھی کوئی نہیں تھی اسی طرح نا یعنی آپ پہلے گروپوں میں لوگ شامل تھے آپ کا سیکنڈ گروپ تھا لیکن اس سے پہلے جو ہمارا گروپ آ چکا تھا آپ لوگوں کے سامنے اتنی بڑی کوئی اگزامپل نہیں تھی ٹھیک ہے جو آپ سے پہلے کا گروپ آیا تھا انہوں نے اندہ بلیم ہمارے اوپر کیا اور مجھے وہ جب ان سے بلاکاتیں ہوئیں جب ان کی انٹریوی کرو رہے ہیں تو اخلاص جو ہے زین شاہ صاحب وہ بولتا ہے بلکل جب آپ کسی کو مجھے آفس میں ملنے آتے لوگ جب میں ان سے گفتگو کرتا تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ فراد بھی ہوتا ہے دھوکہ ہو رہا ہے اور کیسے کام ہوگا جب میں ان کو ترتیب بتاتا تھا تو آپ یوں سمجھیں کہ شاید اللہ نے ان لوگوں کے سینے میری بات کیلئے کشادہ کھا دیئے تو میری بات کو سمجھتے تھے کہ یہ جو بندہ بات کر رہا ہے یہ ہونے والی کر رہا ہے کیونکہ میں ایک بھی بات ان کو نہیں بتاتا تھا جو جھوٹ پر مبنی ہو صحیح جو کسی کشش تر مبنی ہو میں ان کو حقائق جو مجھے معلومات تھی کیونکہ اس کو نیا کام تھا وہ ہی نیا کام تھا مجھے بھی کوثر ہو سکتا ہے معلومات اتنی نہیں تھی جو جہاں پر بعد میں مجھے ایسا ایسا پہنچتے گئے لیکن جو مجھے معلومات ہوتی تھی تو میں کما حق کا ہوں ہنڈر پرسنٹ لوگوں تو اب تک وہ پہنچاتا تھا اور بعد میں میں آپ کو بولتا تھا کہ اب تک یہ میری معلومات ہیں اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہو تو اس میں میں بنیگار نہیں ہوں تو آپ جب جائیں گے تو آپ پتہ چلیں گے تو لوگوں کے دل اللہ نے کیونکہ ایک سچائی تھی صداقت تھی تو لوگوں کے دل اللہ نے کشادہ کیے سینے کشادہ کیے اس کا ریزلٹ یہ نکلا کہ پہلے گروپ کا جو ہمارا اس وقت یورپ کی کنٹریز کا جو ریزلٹ ہے ہمارا اس سال نائنٹی پرسنٹ ہمیں ویزے ملے نائنٹی پرسنٹ ویزے ملے اور ہمارے پاس لوگ آئے اس کے بعد آپ کے گروپ آیا جب تو اس میں بھی ہمیں اس طرح کامیابی ہوئی کہ آپ لوگوں نے جب ہم نے لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ یہ لیگلٹی ہے تو لوگ یقین نہیں کرتے تھے تو لوگ یہ نہیں کرتے تو اب ہم نے اس کی طرح سنہریہ آپ نے مجھ سے پوچھا میری بات لمبی ہوگی سوئی پردے کہ میں اس کے پاس منظر میں اس لیے گیا ہوں کہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے کہ لوگ سمجھیں کہ لیگل کام کیا ہے اور جو اللیگل لوگ آتے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں آپ اللیگل آنے والے اپنی زندگی کا رسک لگاتے ہیں اپنے مال کا رسک لگاتے ہیں اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا ٹائم لگا کر کوئی سکل سیکھ لیں پاکستان میں تو ان کے لئے ہم حاضر ہیں ہمارا پلیٹ فرم حاضر ہے میں دنیا میں جہاں بھی سفر کردھا ہوں لوگ میرے ساتھ میرے ورسا پہ جو ہیں وہ رابطہ کرتے ہیں میں ہم کا جواب دیتا ہوں آپ نے جب کہ یہ شروع کیا ہے چینل آپ کے توسط سے بہت سارے لوگ مجھے فون کرتے ہیں اور معلومات لیتے ہیں میں اپنے کلائنٹس کے لئے ہمیں وقت تیار رہتے ہیں اور میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جس کے ذریعے مجھے رزق آنا ہے اور کئی دفعہ ایک ایک کال کے اندر تین تین چارچر کالیں آتی ہیں تو میں بعض اگر لوگ تو پاکستان میں آپ کو پتا ہے ٹائم کال نہیں کہا کرتے میں نے لکھا بھی ہوئے کہ ناو سے پہنچ میں یہ تک مجھے کال کریں لیکن پھر بھی لوگ رات کو بھی کال کرتے ہیں تو میں بعض اگر میرے دماغ میں کوئی تھوڑی سی پہچیدگی آتی بھی ہے تو پھر میرا دل کہتا ہے میرا دل کہتا ہے کہ یہ میرا رزق ہے اور میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں یا آپ کو میسنگ کر دیتا ہوں کہ آپ فلاں وقت میں کریں اب اس کا جو انشاءاللہ جو پاسمندر میں نے بیان کیا ہے وہ جو ہم نے شروع کیا اس وقت آپ اور اس وقت کے حالات بہت ڈیفرنٹ ہیں مجھے صاحب ایک چھوٹا سا اور میرا ساتھ ساتھ میں آپ سے مجھے صاحب ہوں لیکن کچھ بات رہے ہیں اب میں میں بائی بیان کر رہا تھا کہ تین ڈیمانٹس ہیں بلگاریا کی بھی ہے بلگاریا نیو شینل کنٹری ہے بلگاریا اور رومینیاں پہلے ہم رومینیاں دو سال سے کام کر رہے ہیں تین چار سے دو نہیں بلکہ دو ادار کونی سے کام کر رہے ہیں بلگاریاں ابھی جو کام کیا آپ نے سوال کیا کہ کون سا ہے بلگاریاں، رومینیاں پولین اور ہمارے پسلیتھونیاں جب ہمارا پہلا گروپ آیا تو کمپنیوں کی طرف سے آپ کو کیا فیڈبیک ملا کیسے آپ کو آگے مزید کام کیونکہ میں پاکستان دبائی میں بھی رہ کے آیا ہوں تو ایک اور چیز میں شیئر کرنا چاہوں گا اپنے ویور سے کہ جب ہم لوگوں نے اپلائی کیا تھا تو بلگاریاں پیسے دیئے تھے داکومنٹس دیئے تھے تو پرسنلی ہم میں سے کوئی نہیں ان کو جانتا تھا ٹھیک ہے ہم لوگوں نے رسک لیا ان کے اوپر اعتبار کیا اور الحمدللہ ہم جتنے لوگ بھی آئے اور جو مطلب ہماری کمپنی کے علاہ وی باقی کمپنیز میں ہیں رومانیا میں، لیتوانیا میں کارکی لوگ جو ہیں ہمارے نالج میں ہیں کہ وہ وہاں تک پہنچے اور الحمدللہ کمیابی سے اپنے کام سر انجام دے رہے ہیں تو آخر آپ کو مزید کمپنیاں پرمنٹ دیتی ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے آپ کو فیل بیک کیا ملا ہو اچھا میں تھوڑا سا شاید آپ یہ میرے سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے گروپ کے بعد اگلا گروپ کے بعد اگلا گروپ کیسے کلا سیاں اور اس کے انجام آرڈرہ پر آپ کیسے ملتا ہے؟ یہ سوال کرتا ہے جو آپ نے پہلے بندے سیلیکٹ کیے تھے میں سنتا ہوں میں ان کو اسلام پیش کرتا ہوں اور ان کو میں قابل قدر جانتا ہوں ان کو جو ہم نے سمجھایا تین چیزیں میں نے ان کو سمجھائی تھی کہ آپ نے پہلے کام کا دیکھنا ہے پیسے کا نہیں دیکھنا دوسرا آپ نے دیکھنا ہے اپنی ڈاکومنٹ وہاں پہ جا کے مکمل قانے ہیں ترخواہ کا نہیں دیکھنا کام کو پناہ ڈاکومنٹ بھی جس دن آپ کی ڈاکومنٹ کمبلیٹ ہو جائیں گے تو آپ کی ویلیو بن جائیں گے تیسری چیز ہے کہ رب بھی کہتا ہے کہ جو بندہ اپنے مالک کا وفادار نہیں وہ اللہ کا بھی وفادار نہیں تو میں نے کہا تھا کہ آپ پاکستان کے سفیر کی اشید ہے جا رہے ہیں وہاں پہ لوگوں کو یہ نہ ہو کہ یہ لوگ آتے ہیں اور باہب جاتے ہیں کام نہیں کرتے آپ مہنے سے کام کریں گے تو آپ کے جرد آگے آنے والے لوگ ہیں ان کے لئے آسانی ہیں تو اس گروپ میں جو بہت اچھا انہوں نے کام کیا اتنا اچھا کام کیا کہ جس پہلی کامپنی میں ہمارے لوگ آئے جس میں آپ بھی ابھی کام گھاتے ہیں اس کے جو اونر ہے اس نے ہمارا جو ریفرنس ہے بہت سارے کیونکہ آپ کو پتہ ہے امپلائر کے امپلائر واحد ہوتے ہیں مثلا امیگا کو اور دوسرے میں آپ کامپنیوں کے نام نہیں کین تھا کئی کامپنیوں کے مالکان کو میرا ریفرنس دیا کہ ہم یہاں سے بندے میں گوا کیونکہ پہلے ہم کے کمسپٹ میں بھی نہیں تھا کہ پاکستان سے کوئی لوگ آتے ہیں تو جب ان کی ملاقات ہوتی تو وہ بتاتے کہ پاکستان سے لڑکے آئے یا پروفیشنل ڈرائیور ہیں اور ہم ان سے راضی ہیں اور انہوں نے کہا واقعی وہ لوگ ہیں جو کام کرنے والے ہیں ان کے لوگ بھاگ جاتے تھے تین دین مہینے بعد یوکرین کے لوگ تھے لیکن ہمارے لوگ نے بہت اچھا کام کیا اس کی وجہ سے میں ریفرنس آگے سے آگے دمیتے ہیں یہ آپ کے سوال کا جواب ہے کہ کیسے آگے سے آگے چلتے رہے تو اس کے علاوہ میری اپنی مارکٹنگ بھی ہوتی تو وہ بھی ملتے گئے پھر پولنڈ میں اٹھ ناؤں کمپنیا نے مجھے انٹرنیشنل کوارڈینیٹر مقرر کر لیا تو اس طرح پھر آگے کندے سے کندہ مل گئے چلتا رہا اور آرڈر اب بہت سارے آرڈر ہیں انہیں سب ملکوں کے آرڈر ہیں ماشاء اللہ ابھی آپ کے لسٹ میں کون سے کون سے موالک شامل ہیں کن موالک کے آپ کے پاس پرمنٹ ہیں کام کر رہے ہیں اس وقت اس میں ہمارے پاس کام اس وقت ہے پولنڈ کا بھی ہے بلگاریا کے ہے اور لیتھوانیا آپ کو پتا ہے کہ بلگاریا ارمینیا میں شہنجن کرتی میں آگئے ہیں جی انٹر ہو گئے ہیں اور ارمینیا کا کام تو ہم کافی پہلے سے کر رہے تھے یعنی دو دار پنیس بیس سے کر رہے تھے آپ جو پہلا گروبہ آیا اس کے بعد یہ ملکوں کر دیا تھا لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پہ یورپ کا کام آپ کو پتا ہے کہ تھوڑا سلو سلو ہوتا ہے ٹائم لیتا ہے اب ٹائم کا سمیریو ہرم بندے کا جو ٹائم سمین ہے ہر ملک کا آلا گا لگ ہے ٹائم پولین کا ٹائم سمیم بڑھ گیا ہے کیونکہ پرمر تو آ دے گا تھا اگلا جو کام اپوانڈمنٹ کا ہے انہوں نے ڈراث سسٹم شروع کر دیا جب آپ لوگ آئے تو اس کو ڈراث نہیں جاتا اس وقت آپ میل بیجے تو اس میل کے ذریعے میں ملتا تھا اس وقت انہوں نے ڈراث سسٹم کیا ہوا ہے تقریباً دو سال سے تو اس میں کچھ لوگوں کی جلدی آ جاتی ہے دوسرا آپ کو بھی علم ہے کہ پولین میں ایک مسئلہ ہو گیا اس کی وجہ سے ان کی فلا انہوں نے ویزوں کا بھی تھوڑا ڈلے کر دیا جہاں تک تعلق ہے رومینیا کا رومینیا کی پہلے ہمارے پاس ابھی بھی demand ہے کس چیز کی demand ہے وہ بھی بتایا تھا پولین کی demand ہمارے پاس ڈرائیوروں کی ہے ٹھیک ہے کونسے ڈرائیور ہی ٹھیک ہے ہی ٹھیک ہے پولین کی یا یورپ کی چیزی کی چیزی کی چیزی ڈرائیور کاریوروں کو چیزی کی چیزی ہوں چیزی ہیں چیز کی جو ہمارا اکیش ٹی بھی لیسنس ہے وہ سی ای کے برابر ہوتا ہے بسکلی تو وہ یہاں پر جو تقازے پورے گھر کے تو وہ آپ کو پتائیے اس میں وہ ریٹیل میں جانے کی ضرورت ہے جو ریمینی ہے اس میں ہمارے پاس میرے پاس اس لقت ویرہاوس کے بھی دیمانڈ ہے ہوتلز کی دیمانڈ ہے اور ہاؤس کیپنگ کی دیمانڈ ہے سیکٹری ورکر کی دیمانڈ ہے اور کنسکشن ورکر کی دیمانڈ ہے صحیح بلوگیریا جو ہے نیہا پنٹری ہے جی 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 سپنے مارے پولند میں شروع میں سب ویزے لگا ہٹیوی ڈرائیور کی ہے ٹھیک ایل ٹیوی ڈرائیور کی ہے ما شاء اللہ کنسکشن کی ہے اور یہ درزی جو ہیں ان کو کام کرنے والے تیلرز ہیں تیلرز ہاؤدری کے لیے اچھا اچھا اس کی دیمانڈ ہے ہاں جی دیمانڈ ہے اب بلگیاری کے مطلق ہم کافی زیادہ موٹیویٹ ہیں اس لیے کہ جس طرح کام یہاں پہ پولنڈ اور ڈرمینی میں شروع ہوا تھا اور شروع میں درہ در ویزے لگے تھے اس طرح ہمیں تو اکو ہے کہ اس کے حمد میں 100% اس وقت ان کی 97% ریش ہو جا رہی ہے ماشا اللہ یہ جو دوسرے ملکوں سے وہ کار رہے ہیں یہی تو اکو ہمیں ہیں مگر ہم لیگل کام ہیں ہم کسی کو ویزے کی گرنٹی نہیں دیتے کیونکہ ویزا ہمارا مینڈیٹ ہے ویزا ہم امبیسی سے لیتے ہیں آپ امبیسی پر آج اس مہینے 100% ویزے دے رہا ہے تو 100% ہمیں مل جائیں گے اور اگر مہینے یا 6 مہینے بعد اس نے 50% شروع کر دیئے تو وہ بھی 50% مل جائیں گے لہذا اس کی ہم گرنٹی نہیں دے سکتے لیکن ہم process جنمن طریقے سے کرتے ہیں اور جنمن طریقے سے ہی بندے آ رہے ہیں اور آپ کے سامنے سیمبر لوگ آ چکے ہیں اب آگئے لیتوانیا کا لیتوانیا میں تھوڑا سا مہینے کرونگار کہ لیتوانیا میں میسی ریفرن ڈائیور کے ہیں اور جو ڈائیور کی ویزے ہیں اس میں اب دو دو ہزار چوبیس اٹھانہ جنبی سے پہلے اس کا تھوڑا سا سسٹم انہوں نے چینج کر دیا سسٹم انہوں نے یہ چینج کیا ہے کہ پہلے جو پی سی سی ہے ہمارا پولیس کا ایٹر سوٹیٹ کے ہر ملازمت کے خواہ مندے کو اٹیسٹ کروانا پڑتا ہے رومینیا امبیسی سے بھی اور پاکستان موفر سے چونکہ پاکستان کے اندر لیتوانیا کی امبیسی نہیں تو ہم ڈائریکٹ جو ہے وہ ملیسٹی آفارن افیر لیتوانیا سے کانسٹ آفر سے کرواتے تھے دار کے ذریعے لیکن ابھی اٹھارہ جنبی سے انہوں نے وہ سسٹم بند کر دیا وہ رول چینج ہو گیا اب ہمیں ایک لائر کے ترور کروانا پڑتے ہیں یا کوئی آدمی جو کوئی اپنے کروانا چاہ رہا ہے تو وہ بھی لائر کے ذریعے کروائے گا تو اس میں تقریباً چار سو سے پانسو یورو خرچہ ہو جاتا ہے تو پہلے ہمیں وہ دیتا ہے آدمی پی سی سی کروا کے تو لیتوانیا کا کام بسکلی بہت فاسٹ ہے وہ پندرہ دن میں ہم پرمنی کروا دیتے ہیں صرف پندرہ دن میں لیکن اس کی چونکہ پاکستان میں امبیسی نہیں ہے تو وہ ہمارے جو بندے ہیں ان کو باکو یا دبائی کے وی ایس آفیس اس سے رابطہ کرنا پڑتا ہے اس سے ہم اپوائنٹ رہے ہیں تو یہ ڈیمانڈز ہیں اور یہ ٹھیک ہے کارجو مختل میں تھوڑا سا ڈیپیکٹ اس وقت سب سے آسان پروسس وہ پولنک ہے مگر اس کی تھوڑی بھی لے ہو رہی ہے آگے جانتا ہے اپوائنٹ میٹ سمجھے اور جو ہے وہ بلگاری ہے وہ نیا سٹارٹ ہوئے اس کا امید ہے کہ سب سے شارٹ جو ٹائم میں چار سے پانچ مہینے اس کا لگے گا لگ جاتا ہے اور اس میں پہلے گروہ انشاءاللہ جو لگ جائے گا میرا جو خیال ہے کہ یورپ کا کام پانچ چھ مہینے یہ تو کام ہے کچھ کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے یورپ کا اگر لیگل کام کسی کا ہو رہا ہے اتنے ٹائم میں تو وہ اس کی خشکت میں جی اور ان کے جیسے رمینیاں کام کرتے ہیں بہت سے ہم نے ہم اس کی لیبر پہ دیا تو وہ پہلے جیسے ان کا کام تین چار مہینے میں ہو جا گا تھا پھر بعد میں چھ مہینے ہو گئے ابھی اس وقت ان کا جو کام ہے وہ آٹھ مہینے دس مہینے تک پہل گیا ہے تو جو اس میں زیشان صاحب میں یہ پہلے جیسے میں نے کہا ہے کہ یورپ کے کام میں جس بندے نے بھی آگ ڈالنا ہے میری اس کے ساتھر کے ویسے ہے وہ جلدی والے کام میں پڑے گا وہ یہ نہ سمجھے کہ سرسوں جو ہے وہ تیجی پہ جمعی اس کو صبر جو ہے وہ کرنا پڑے گا اور صبر کرے گا تو اس کو لیگل بھی یورپ میں انٹری ہو جائے گی اور آرے کے معاملہ تین سال کی ٹی آر سی اور ساری چیزیں مل جاتی ہیں میں اپنے ویورٹ کو پہلے بھی یہ تلقین کرتا رہتا ہوں کیونکہ میں اس پروسیس سے گزر کے آئے ہوں اور اتنا خیر زیادہ ایکسپیرنس تو نہیں لیکن جتنا تھوڑا سا ہوا اتنا میں کہتا ہوں کہ بھائی صبر ضروری ہے یہ تھوڑا نمبر پروچیس ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ جو یہاں پہنچ گیا اس کا فیوچر بان جاتا ہے لائف بان جاتا ہے یہاں پر میں بہت سارے اس طرح ایک بات کی تھوڑا آپ کو تو معلوم ہے کہ ہماری پرائس ہوتی ہے وہ بہت ہی ریزن ابل ہوتی ہے ہماری یہ جو لیگل ویزے ہیں نورمالی آپ کو پتا ہے جنس تو آپ بہت سارا پیسی لیتے چارج کرتے ہیں ہماری اینسی کی جو فیس ہے وہ بڑی نارمل ہوتی ہے یورپ کے لیے آسے دیکھا آپ لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ جب آپ آئے تو آپ کو پتا جلا پیشن بھی یا سے دوسری جگہ سے کتنے کتنے ملے پیسے دیکھے ہیں ہماری فیس نارمل ہوتی ہے لیکن یہ ہے لہذا یورپ میں انہوں نے آنا تو کچھ ان کا خرچہ ہوتا ہے کافی بندے کا ہو جاتا ہے مگر یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں یا تو بندے کا کام ہوتا ہے یا بندے کے پیسے ہم اس کی رقم جو ہے اگر نہیں کام ہوتا تو اس کو واپس کر دیں دو میں سے سپورز کہ اس باز کا بندے کی سکر نہیں ہوتا سمجھ اور اس کو بتا دیتے ہیں یا آگے ہمیں آنر نے بتایا ہے مالک نے بتایا ہے کام نہیں ہو رہا اس کا نہیں ہو رہا اس کا نہیں ہو رہا پیسے واپس کر دیں پیسے واپس کر دیں اب جو آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ کس کسی مل میں میرا ٹور کا پروگرام ہے ابھی تو میں یہاں پہ آیا ہوں آپ نے دعوت دی اور میرا بھی شوق تھا کہ وہاں سے مل لیا جائے دوسرا میں وارسہ جاؤں گا وارسہ میں 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 کچھ کام ہے وہاں سے پھر میں جو اہنا ویلنی اسینی لیتوانیہ جاؤں گا وہاں سے تو چارپائی دن میرے لگیں گے اس کے بعد میرا ارادہ ہے البانیا یا بوسنیا کام وہاں پہ سے سنا بہت شارپ اس میں کام ہو رہا ہے ٹائم ٹائم پیریٹ کام ہے لیکن وہ نن شہنگین کٹریز ہیں سامنگی ہے تو بہت سرے لوگوں نے دیماند کیا کہ آپ لوگ ایسا بھی کام ہو رہے گا بہت سرے لوگ فاس کام چاہتے ہیں بلکل جس میں فاس ہوتے ہیں ہر کسی کی یہ خواہش ہوتے ہیں تو وہ فاس کام پھر یہاں تو نہیں ہونا وہاں کا کچھ فاس کام جو ہے نا وہ پتہ چل رہا ہے پتہ چل رہا ہے تو اگر اس میں چونکہ سب کچھ کہنا کبلا از وقت ہے اگر اس میں کوئی کام ہے بھی ملتی ہے تو وہ میرے ورشاہ پر بھی لگے گی آپ لوگوں نے بھی بکھا چل رہے ہیں سامنگی ہے جی تو باتم صاحب مجھے ایک دو چیز اب تقریبا کتنے پاکستانی یورپ کی مختلف کمپنیوں میں آپ کے طرح جو بھی کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ اس میں جو آپ نے فکس فگر تو ہی میں کہہ سکتا لیکن جو نا سینکڑ لوگ سینکڑ لوگ آ چکے ہیں اور الحمدللہ سب لوگ اچھی سچی کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں بلکہ کئی لوگوں نے اپنا دو ڈائی سال تین سال کا ٹونیور پورا کر کے کمپنیاں آگے دوسری کمپنیوں ابھی انٹراب کی ہیں چینج گئی ہیں اس میں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہم کہتے ہیں کہ ایک سال جو ہمارا وعدہ ہے کمپنی کے ساتھ وہ کمپنی کے ساتھ وہ کمپنی آدمی بھر پورا کرے کیونکہ اسی میں خیار ہے اور اسی سے اچھا تاصل رہا ہے ٹھیک آپ میرے پاکستانی جو بھائی ہیں جو ڈائیورز ہیں یا جو پاکستانی گلف میں کام کر رہے ہیں ان کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں آپ کیا کہیں گے کیا بہتر ہے ان کے لئے دیکھیں جو لوگ گلف میں مارے سالہ سال سے کام کرتے رہے ہیں دس سال بی سال چاہے وہ کسی بھی شو بیسے ہیں ان کی بہت سری لوگ کی خواہش ہے کہ وہ یورپ کو ٹریول کریں ٹھیک میں ان کے لئے ان کے لئے تمہیں ایک واحد میسیج جو دوں گا کہ وہ وہاں دوبئی یوے ای میں جو کمپنیاں ہیں ان میں مجھے پتا چلا ہے کافی لوگوں کے پیسے زائے ہوئے ہیں اچھا یعنی کسی نے چارزار درم دیا کسی نے پانچزار درم دیا بلکل بلکل ان کا کام نہیں ہوا اور ان کو پیسے بھی محس نہیں کی بلکل یہ بات ہے ٹھیک ہے یا پیلم یا یورپ سب سے پہلا تم میں سرین کو دوں گا کہ وہ وہاں کی کمپنیاں کی بجائے پاکستان سے ہماری کمپنی سے کروالیں میرے سے کروالیں کسی دوسری کمپنی جو اتھنڈک کمپنی ہے سمجھ گئے مین پاور اس کو کام دیں ٹھیک باہر والے سے کام نہ کرو صحیح اچھا اس میں یہ سمجھنے کی بھی ہوتا ہے کہ اگر وہ ہمیں دیں گے تو وہ وہ وہاں پہ کام کرتے ہوئے کہ اپنے جاپ پہ رہتے ہوئے بھی ہم ان کا کام کو آس پہ سمجھ گیا یعنی اگر تو یہ ریزن یہ ہے کہ ان کے دیوٹی جو کر رہے ہیں وہ کرتے نہیں ہوگی نہیں ڈیشنڈ نہیں آپ ان کا ساتھ ساتھ رسید کرتے رہیں لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میں کام سپوز آپ کام کرنے ہیں دوبیلی آپ کا خیال ہے کہ میں پاکستان میں دوں گا تو مجھے سایٹ پاکستان جانا پڑے گا ہاں جی جی دوبائی میں ہمارے آپ کو پتہ یہ ساودیرب سے پیلے لوگ آئے ہیں وہاں پہ رہے کر اپنا کام ہمیں دے سکتے ہیں ہمیں سکینڈ آکومنٹ کی ضرورت ہی ہے اچھا اچھا ہاں کوئی پاسپورٹ ہمیں اثر کی ضرورت نہیں ہوتی سمجھ گئے سکینڈ آکومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے جب بھرک پرمٹ آجاتا ہے تو ہم یوے کی جو مطلقہ امبیسی او سبی اپورنمنٹ لے سکتے ہیں ہم قطر سے لے سکتے ہیں ہم کوئی سے لے سکتے ہیں ہم کیسے سے لے سکتے ہیں جہاں جہاں پہ اس ملک کی جو ہوس ممالک ہیں جہاں پہ آدمی نے ویزا لے کے جانا ہے سمجھ گئے اس ملک کی امبیسی جہاں پہ ہے اس سے ہم اپورنمنٹ لے کے وہیں پہ ہی ہم اس کا کام کر سکتے ہیں مان لگو اس کو تکلیف نہیں ہوگی اپنی مرضی سے چاہے تو ویزا لگوانے کے بعد پاکستان جائے سمجھ گئے نہیں شاہی تو نہیں گئے وہاں سے ہی رہے وہاں سے یہ لوگوں کا یہ آپ نے اچھا سوال کیا تھا لوگوں کو شاہد اس کا ادھل نہیں تھا جی کہ ہم نے پاکستان میں کام دیا تو ہمارا باہر ایسے کام پہ کام ہو گیا تو میرا آپ کے بیورز جو ہے ان کو یہ پیغام ہے کہ آپ کہیں بھی کام کر رہے ہیں سعودی عرب میں ہے یو ای میں ہے مسکت کمان جہاں پہ بھی ہے آپ وہاں پہ کام کرتے رہیں تاکہ آپ کا وقت بھی اچھا گئے ہاں جی کیونکہ فارق نہیں رہے ہیں آسان میں کافی لوگ بھی روڑا بھی ہوں گے میرے چینل کے تھوڑ کافی لوگوں نے میرے ساتھ جو رابطہ کیا تھا کافی لوگ کام چھوڑ کے بیٹھے ہیں پاکستان میں ایون اپنی گاڑیاں بیچ کے لوگ بیٹھ گئے ہیں کبال از وقت کے جس تو انہیں اپلائر کیا پیپر سگمنٹ کیا اور وہ اپنی گاڑی بیچ کیا کام چھوڑ کے بیٹھ گئے تو کافی ہمارے بھائیوں سے بھی ان کو بھی دونوں سے آپ کو میرے سکھ دیں ایک سوال اور آپ نے زمینی آفر کار گیا تھا کہ آپ دیکھا کہ ہم صرف کام میں پاکستانیوں کو کر سکتا ہوں انڈین کارنگالی کے دوسرے لوگوں تو کام بھی کر سکتا ہوں ایک سوال مرے زہن میں اٹھ رہا ہے کیونکہ یہاں پہ ہمارے جو کلیکس ہیں وہ انڈیا سے بھی ہیں بنگردیش سے بھی ہیں تو کیا آپ کسی دوسری کنٹری والے کا کام بھی آپ کر سکتے ہیں یا صرف پاکستان سے ہی کام کر سکتے ہیں جو مجھ پر میرے ادارے پر اعتماد کرتا ہے ہم اس کا سب کا کام کر سکتے ہیں گو کے ہماری پریارٹی دیکھیں ہماری پریارٹی یہ ہوتی ہے کہ پاکستان کے لوگ جو سکل نہیں ہو جائے لیکن چونکہ یہ جو خطہ برسگیر ہے لوگ ساری دنیا میں انہی سے جاتے ہیں پاکستان پاکستان انڈیا نپال بنگلہ دیش سے جاتے ہیں بلکل یہ بات ہے ڈرائیور تو بنگلہ دیش سے بلکل نہیں آ رہا لیکن جو دوسرے پنٹریز ہیں اگر ان کے کوئی شہری یوں اے ہی میں رہتا ہے دبائی میں رہتا ہے مسکت میں رہتا ہے امان میں رہتا ہے ٹھیک یا انڈیا سے وہاں پر جا سکتا ہے ہم اس کا کام کر سکتے ہیں اس کے لیے ایون کے جو کچھ مہن پاپل ایجنسیوں والے انڈیا میں بھی ان سے اتاعت تعلقات ہیں ان کو بہت اوقات ہم کام بیج دیتے ہیں پرمڑ تک پرمڑ تک لیکن وہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندے ٹھیک ہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں آئے نہیں وہ ہم اس کی ذمہ داری جو اپلایا ہے وہ ہے نا مہن پاپل وہ لیتے ہیں وہ لیتے ہیں اور ہم اس کی سیلیکشن کرتے ہیں میں خود کرتا ہوں انٹریو بھی اسی طرح سیلیکش کرتا ہوں وہ نہیں ہمارا جو انڈیا سے بھی اگر بندہ ہے اگر وہ نہیں بھاگے گا سمجھ گئے کیونکہ وہ واقعی وہ ہی بندہ ہوگا جس کا جو مطلقہ کام ہوگا ہے تو کوئی بھی آدمی جو سکلڈ ہے اپنا کام جانتا ہے وہ چاہے انڈیا کا ہے پاکستان کا ہے ملدہ دیش کا ہے وہ ہمارے ذریعے اپلائی کر سکتا ہے ٹھیک ہے اور اس کا خصوصا ہمارے پاس جو لوگوں نے اپروچ کیا وہ ہی ہیں جو گلف میں آلگی کام کرتے ہیں جی جی ان کے کام ماشاءاللہ ایسا تھا کہ جب ہم لوگ آئے تھے تو کیونکہ ہم لوگ پہلے گروپ میں آئے ہیں تو اس ٹائم پہ ہر چیز میرے خیال سے ایسے کوئی نہیں کرے گا میرے پہلے بھی دس سال گزاریں پردیش میں کافی لوگوں سے ملکات کی سب اتنا آئیڈیا مجھے تھا ایک تو سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ہم نے ان کے پاس گئے ان کے اخلاق سے متاثر ہوئے ان کی باتوں سے متاثر ہوئے کہ سب سے بڑی جو بات ہے کسی ایک سٹیٹ پارورٹ سیٹی باتیں ہمیں بتا رہے تھے اس کے علاوہ ابلی بات یہ تھی کہ جو چیزیں ہمیں نہیں پڑتا تھیں جیسے میں لینگویج کا پرابلم تھا جیسے ڈاکومنٹیشن جو ہم نے فیض کرنا تھا ان بیسی میں وہ بقاعدہ کلاس کی صورت میں طباسم صاحب نے ہمیں وہاں بٹھا کر ایک ایک چیز ہمیں بتائی تیچ کیا پھر تیچ کرنے کے بعد ہم سے جیسے سکول ٹیچر سوال جواب کرتا ہے یہ ایکزیم لیتا ہے سیم لائک ایسے ہی طباسم صاحب نے ہم سے ایکزیم لیے ہمیں ڈانٹا پوچھا کہ یہ چیز ایسے کریں اس کو آپ ٹک کریں اس کو آپ observe کریں تاکہ آپ کامیاب ہو اس میں زیادی چانتر میں آپ کی قطع کلام کر رہا ہوں بعض اگر میں جو پاکستان کے لوگ جو شروع سے آئے تھی ان چکر ٹینک ہوتی تھی اس میں بعض اگر میرا رویہ تھوڑا سخت ہوتا تھا اس لیے کہ میں آپ کی خیر کہ ہی چاہتا تھا میں اپنے اپردہ پدارے کی خیر بھی چاہتا تھا کہ ہم ہمڈر پرسل کامیاب ہو اور الحمدللہ اس کا ہمیں ریزلٹ ملایا آپ کے سامنے ہے نہیں کیونکہ مجھے ڈانٹا تھا تو امبیسی میں جا کے بھی وہ بات میرے ذہن سے نہیں نکلی کہ اس بات سے اس بات سے مجھے ڈانٹ پڑی تھی تو باتم صاحب سے تو الحمدلللہ آج ہم یہاں دیکھیں وہ ساری چیزیں جو ڈانٹ آپ کو میں غصہ بھی اگر کسی کو ہوتا تھا تو میرا مقصد آپ لوگ کیلئے ہوتا تھا میرا مقصد اپنی سخصص کیلئے ہوتا ہماری داری کی سخصص پھر دوسری بات ہے جن لوگ کے سیشن آن لائن ہوتے تھے جن کی میں ٹریننگ کرتا رہا ہوں ان کو بھی میں پہلے ہی قبل اس وقت کہہ دیتا تھا کہ اگر میرا روئیہ سخت لگے تو میرا جو عمل ہوگا آپ کی خیرکہ کیلئے اس کا کوئی مستقل روئیہ جاتا لگنی ہوگا میں ہو سکتا آپ کو ڈانٹ اگر چھے بعض مری عمر سے زیادہ ہوتے تھے وہ کہتے نہیں آپ اس رکھتے ہیں کہ چونکہ میں میند کرتا تھا کہ لوگوں کو ان کا مقصد پورا ہو لوگ یو ای میں بیس بیس سال گزار کے دس سال گزار کے اب وہ چینج جاتے ہیں اس چینج نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ ہم اپنے لوگ یورپ میں رکھیں دیکھے دوسرا یورپ میں ہماری نمائندگی آپ لوگ کے آنے سے پہلے جو پہلے گروپ میں وہ نہیں تھے نمائندگی سے مراد یہ کہ پروفیشنل لوگ نہیں تھے یورپ میں جو ڈائریکٹ صحیح ویزے پہ میری کوشش ڈی کہ یہ لوگ وہاں پہ جائیں گے اور ہمارا پاکستان کا میں جو ہوں گے لوگ کہیں کہ یہ لیگل آنے والے نہیں بلکہ لیگل آنے لوگ میں آنے پہلے کنسپ تھا کہ لوگ چوری آتے ہیں لیکن اس کے بعد الحمدللہ آپ پتہ کہ اس وقت امپلائر یوکرینین ڈرائیور سے تھانگ ہوتے تھے تو تین مہین بعد چار میں بچھ سال بعد چھٹی جائے اور الحمدللہ آپ لوگ نے کمال کر دیا کہ دو سال بعد چھٹی پہ گئے نیٹ سال بعد گیا ہے ہمارے جو بہت خوش ہوئے اور وہ مثال دیتے ہیں کہ یا ملازم ہے وہ پاکستان سے لیکن یہ کام وہی بندہ کر سکتا جو لیگل آیا ہو جو سوال میرے کام کمینٹس کرتے ہیں میں اس سوال سے میرے ذہن میں آگ ہی بات کام کام لوگوں نے مجھے پوچھا کہ آپ سارے ویڈیوز جو بناتے ہیں وہ ٹرک ٹرائلر ٹرائیور ٹرائیورز کے ریلیٹر ہی ہوتی ہیں تو کیونکہ سارے ٹرک ٹرائیور نہیں ہیں جو چھوٹی ہمارے پاس ڈیمانڈ جیسے میں نے پہلے بیان کیا وہ سب کی ہے میں پہلے بتا ہوں آپ تو آپ کے پاس جو معلومات ہیں جو آپ لوگوں کو بتاتے ہیں اپنا تجربہ ایز ایچ ٹی ڈرائیور جی اب ہمارے پاس ڈیمانڈ جو ہے بلگاریا سے لائٹ ویہیکر ڈرائیور جس جن میں سے وہ دو تین کام لیں گے پہلا وہ پیسنجر ڈلیوری کا کام لیں گے جیسے اوبر کریم پاکستان میں جا رہی ہے اس کا یا وہ کارگو ڈلیوری کا کام لیں گے چونکہ وہ بھی شنجن میں بھی نہیں آئے ان کی بارڈو تین چار مہینے میں کھل جائیں گی جب سے یہ کام ہوگا وہاں جیسے مجھے بہت سارے لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ ہمارے پاس LTV لسنس ہے مگر ان کا لسنس میرے پاس آتا ہے تو اس میں صرف کار موٹر سیکل اور جیب دکھا ہوتا ہے تو میں آپ کے ویورز کو یہ پہلے ہی انفارم کرنا چاہتا کہ وہ لسنس نہیں ہمیں ہمیں وہ LTV جس لکھا ہوتا ہے یعنی کار نہیں کار اگلا سٹیپ جو ہے اگلا LTV 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 میں میرے خیال سے ایک ٹانوالی گاڑی بھی آپ چلا سکتے ہیں پیسنجر گاڑی بھی بڑی چلا سکتے ہیں جو موٹر کار ہے وہ اس میں شرف آپ private کار ہی چلا سکتے ہیں یہاں پہ چاہے یا جیسے سات تام کے اندر کی گاڑی ہے اندر کی سمجھے یعنی ایک ایک سو پچتر مند کے اندر کی جانے وہ LTV ہی چلا سکتا ہے کمرشل گاڑی کار ہے تب بھی LTV چلا سکتا ہے کار والا ہی چلا سکتا ہے سمجھے جو کار ترسکر لیسنس ہے وہ صرف پرائیمٹ اپنی کار گریہ اپنی گاڑی کے لیے وہ کمرشل کے لیے یوز نہیں ہوتا تو یہاں کی کیڈگری آپ کو پتا ہے اے بی سی ڈی و گئے رہا ہوتی ہے تو ہمارا جو LTV لیسنس ہے ان کی بی کیا ڈگری کا فال کرتا ہے تو وہ اس سمال گاڑی میں کمرشل گاڑی میں آتا ہے تو LTV کی مرپس جمان ہے LTV کی لوگ جن کا لیسنس جو ہے وہ 2020 دیسمبر سے پہلے کا بنایا ہے سمال گیاں وہ سارے اپلائی کر سکتے ہیں صحیح وہ UA کے لیسنس رکھتے ہوں اب بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ لیسنس کہاں کا ہو لیسنس UA کے لیسنس والا اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک پاکستان کے لیسنس والا اپلائی کر سکتے ہیں صحیح سعودی اربال اپلائی یہ سارے اپلائی کر سکتے ہیں شت یہ ہے کہ اس کا لیسنس ملید ہو وقت اگر وقت نہیں ہے باہر کا لیسنس وقت نہیں ہے اور اوہم لسنس منتا تھا 2014 اور جو پاکستان کا لسنس منتا تھا 2021 تو ہم پشلہ لسنس اپلائی کر سکتے ہیں اور جو اگل لسنس اپس کی پاس لگے پاس سکتے ہیں تو تو یہ اس کا کمبینیشن ہوتا ہے کیونکہ اس کے لیے کمیچے لینے اپلائی کر سکتے ہیں پھر انٹرنیشنس ملزان ہوتا ہے سمجھے اور تیسرا اس میں ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کی سی بھی ہے اور تصویر یہ ہوتی ہیں چیزیں اور جو بلگاریا کے لیے ہے وہ ہمیں ان کا پریس کی ایکٹر سرٹیفکیٹ بھی بنوانا پہتا ہے تو یہ چیزیں چونکہ وہاں پہ انٹرنیشنل اصیز بنوانا پڑتا ہے اس لیے کوئی لیسنس ایسا جو ویلڈ ہوگو لازمی ہے اور کافی لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بینک سٹیٹمنٹ کے حوالے سے کافی لوگ پرشان دیتے ہیں یہ بھی اچھا سوال ہے دیکھیں بنیادی طور پر یورپ کے لیے جب ویزا نکلاتا ہے تو اس کو بینک سٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے لیے ضرورت کیا ہے ریزرو بنی کہ جب آپ کا جو بینک سٹیٹمنٹ وہ تو یہ ہوتا ہے کہ چھے مینے کی سال کی ہمیں چاہیے اس کا پیسہ نظر آنا چاہیے وہ نہیں ہمیں جو اس وقت ہے وہ ریزرو بنی چاہیے کہ جب اس کی اپوائنٹمنٹ آئیے بنے گی تو اس کے اکاؤنٹ میں ڈائی ہزار یورو پر اپوائنٹ ہونی چاہیے چاہیے وہ پندہ دل پہلے ڈال دیں چاہیے وہ جب آپ اس کی اپوائنٹمنٹ آئیے تو ڈال دیں اس کے یہ آپ کو پہلے جب فائل سبمنٹ کریں گے تو اس کے لیے سٹیٹمنٹ چھے مینے کی نہیں نرکار ہو گیا نہیں چھے مینے کی نہیں بیسکلی ہمیں چاہیے ہوتا ہے کہ اس کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہوا چاہے پچھلے مہینوں میں کوئی پیسہ نہ ہو لیکن جب اس نے بیسی میں جانا ہے تو اس کے پاس ریزرڈ منی ہو شو کرنے کے لیے کہ میرے پاس یہ چیز ہے یہ چیز ہے سمجھ گئے بات آپ سمجھ گئے نا اس کو آپ کہہ نہیں کہ چاہے وہ جب اپوائنٹمنٹ آئی گیا اس کے پندہ دنے پہلے یا جس دن اپوائنٹمنٹ آئی گیا اسی دن اپنے کیسی بلڈ ریلیشن سے اپنے والد کی طرف سے ترانسفر کر سکتا ہے باہر باہر رہتا ہے اسے ترانسفر کروا سکتا ہے کیونکہ وہ جسٹیفائی بلڈ رہتا ہے یہ بات ہے تو باقی رہی اس کے علاوہ بھی جو آپ نے سوال کیا ہے اس کے علاوہ بھی ہمارے بیسی ہیں جیسے کنسکشن ورکہ ہے جیسے درزی ہے ٹرینڈ آنٹی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ ویزے کا پراثر شروع کر دیں سپوز ایک مندہ بردرزی میں آنا جاتا ہے وہ ویزے کا پراثر شروع کر دیں تو وہاں پہ ٹیپٹا درزی کا کوس کروا رہی ہے دو مہینے کا تین مہینے کا بیسی چیز دو مہینے کا سیکھ لیں کیونکہ یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں انہوں نے ان کو سیلڈی دینی ہے 600 سے لے کر 900 یورو تا میں بلگاری کی بات کر رہا ہوں اسی طرح رومینیا میں بھی ہے وہ ہزار یورو تا سیلڈی دیں گے مگر وہ کام جتنا جانتا ہوگا اس کی بلے ہاسے سیلڈی دیں گے ایک بات دوسری بات یہ ان کو بھی پتا ہے کہ اپنے مہور میں کام کر رہے ہیں لیکن بہرحال جو بندہ تھوڑا بہت کام جانتا ہے جتنا زیادہ جانتا ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کو اہلیت ہو جے گی ادر وائز جسی اس طرح کام ہوگا اس کے لحاظے وہ پر پیس کام بھی کرتے ہیں اور اپنے کام کے لحاظے بھی پیسے دے دیں مطلب جو ایکسپارڈ ہے وہ زیادہ ارنیگ بھی کر سکتے ہیں ہاں زیادہ ارنیگ بھی کر سکتے ہیں اچھا اب آگے کنسٹرکشن کے بھی کنسٹرکشن میں ابھی تک ہمیں لیبر کی بھی چاہیے لیبر جیسے تھوڑی سو سکیل لیبر اپ الیکٹریشن ہے پلمبر ہے شٹنگ کارپنٹر والا ہے اس طرح کے جو لوگ ہیں اور جو لوگ یہ کام نہیں جانتے وہ اپنا ویزہ اپلائے کریں ان میں سے کوئی ایک کٹیگری کا کام سکتے ہیں تھوڑا سا دو چار مینے سیکھ لیں سمجھے ماشاءاللہ کافی چیزیں جو میرے ذہن میں نہیں بھی تھیں تو طباسم صاحب نے ایکسپلین کر دیں میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو کلیر ہو گئے ہوگا ہر ایک معاملہ ہر ایک چیز اور سب سے جو بڑی بات ہے کہ ابھی پرمٹ اویلیبل ہیں بازم صاحب کے پاس جو بائی کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان میں ہیں یا گرب کنٹریز میں ہیں ان کے لیے میرا مشورہ ہے کہ آپ کو ایک راستہ ایک خوپ ہم لوگ دے رہے ہیں میں دے رہا ہوں کیونکہ ہم لوگ ان کے درو آ چکے ہیں ہم لوگ جب ان کے پاس گئے تھے تو اس وقت ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا تو آپ کریں کوشش اللہ تعالی آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا انشاءاللہ آپ کے راستے کھلیں گے کوشش کرنے سے ہوگا سوچنے سے بیٹھنے سے تو میرے کال سے کچھ نہیں ہوگا میں ایک دفعہ پھر طباسم صاحب کا شکر بزار ہوں مشکور ہوں آپ نے اچھی طریقے سے آپ نے سارے چیزیں ایکسپلین کی کیونکہ میں اتنا تجربہ نہیں رہتا ہوں جو میرے ذہن میں آتا ہے یا جس پروسیس میں بزرتا ہوں میں وہ چیزیں اپنے دوستوں کے ساتھ چھوٹی موٹی ویڈیوز میں شیئر کرتا رہتا ہوں آج مجھے بہت خوش ہی ہو رہی ہے کہ چلیں آپ جیسا بندہ میرے چینل پہ آیا تو انشاءاللہ ویورز کو آپ کے طرح کافی سہولت ہوگی بہت سارے لوگ مجھے یقین ہے کہ کمیاب ہوں گے اس میں مجھے بھی اچھا لگا ہے کہ آپ لوگوں کی آسانی کیلئے کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو بہتر راستے کی طرف منتخب کرنے میں آپ کسی کو زبدوسری تو نہیں کر سکتے لیکن بہتر راستہ منتخب کرنے میں آپ گائیڈنس دے سکتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ ہم لوگوں کی توقعات پر 100% پورا نہیں ہوت رہے ہیں لیکن ہمارے کامیں انیس بیس کا تو ظاہر فرق ہو سکتا ہے لیکن اندرہ بیس کا نہیں ہوگا ایک بات یہ کیونکہ بہت سالے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسے بھی مطمئن نہیں ہوتے اسی بھی طرح بھی تو ان کو مطمئن نہیں لیکن ایک بات میں آپ کے ویور کو کہنا چاہوں گا آپ کو کہنا چاہوں گا اگر آپ کو اپنے ویورز کے لئے کسی قسم کی گائیڈنس کی ضرورت ہو آپ مجھے آن لائن پومیس اگر میں کہیں نہیں ہوں گا آپ میری بات کروا سکتے ہیں اپنا ٹیم کانفرنس کا یا کسی طرح میں ہر لحظہ ہر وقت آ رہا اس جذبے میں آپ کا ساتھ دوں گا بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے اس جگہ پہ میں سمتا ہوں کہ مجھ سے گفتگو کی اور مجھے بھی اچھا لگا ہے بہت سارے لوگوں کو بہت ساری معلومات ملی ہیں انشاءاللہ جزاکاللہ ہماری بہت ساری دیار و دعایں آپ کے ساتھ ہیں آپ ہمارے لئے دعا کریں میرے ویورس کے لئے دعا کریں آپ سب ویورس بھی ہم لوگوں کے لئے دعا کریں ہم لوگ کوشش کرتے رہیں گے کہ آپ لوگوں کو صحیح مزید جو بھی میرے علم میں آئے کی بات میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو تحت شیر کروں گا دعا میں یار رکھی گا اللہ حافظ